بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماغٹس ناظرین آج کی جو سٹوری ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ صرف پنجاب میں کتنے پولیس اہلکار افسران وہ ہیں جو منشات کے مقروض دھندے سے جڑے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سمگلنگ اور پھر منشات کی سمگلنگ کیوں نہیں رکھ سکتی اس لیے نہیں رکھ سکتی کہ سرکاری جو پرزے ہیں سرکاری جو افسران ہے سرکاری جو اہلکار ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں اور ابھی تازہ ترین ایک رپورٹ جو لیک ہویا اس میں پینتالیس لوگ ایسے بتائے گئے ہیں جو پنجاب پولیس سے جن کا تعلق ہے کوئی ایس ایچو لگا ہوا ہے کوئی ڈی ایس پی لگا ہوا ہے کوئی کسی کا ڈریور ہے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے یہ اس مقروض دھندے کا حصہ ہیں تو ناظرین افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ رپورٹیں میرے پاس تو بعد بھی آئی ہیں پہلے ہمارے عرباب اختیار کے پاس تھیں اور یہ رپورٹیں کوئی آج نہیں تیار ہوئی ہوں گی اس سے پہلے بھی ہر ایس ایچو ہر کانسٹیبل ہر ہائیڈ کانسٹیبل ہر ڈریور کے بارے میں متلکہ تھانے دار نے متلکہ جو ان کا ڈی ایس پی ہوگا متلکہ کیونکہ ہر جگہ پہ سب بائی مال لوگ تو نہیں بیٹھے ہوتے وہاں پہ کچھ نیک صیرت لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں باکردار لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان کی ایس ای آر میں لکھ دیتے ہیں کہ اس کا کس گروہ سے تعلق ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے ناظرین یہ ساری جو پینتالیس لوگ ہیں ان کے موبائل نمبر بھی اور یہ آج کل کہاں پہ ہیں وہ لسٹیں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری سکرین پہ آپ دیکھیں لیکن ان کے نام اور میں ان کے عوضے آپ کو بتاتا جاتا ہوں یہ پینتالیس لوگ ہیں جو سمگلنگ کے مکرو دھندے سے جڑے ہوئے ہیں تو ناظرین پہلے نمبر پہ لاہور سے تعلق رکھنے والے مزرک بال ہیں یہ انسپیکٹر ہیں پنجاب پولیس کے اور پھر دوسرے نمبر پہ نے ڈریور ہیں پنجاب پولیس کے یہ ڈریور ہیں فیاضہ ہے ان کا نام اور تیسرے نمبر پہ گوجرہ والے سے تعلق رکھنے والے محمد عاصف ہیں یہ سب انسپیکٹر ہیں پنجاب پولیس میں اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پہ گوجرہ والے کے ہی سخاوتلی ہیں یہ ہیڈ کانسٹیبل ہیں اور پنجاب پولیس سے ان کا تعلق ہے اور یہ بھی اسی مکرو دھندے سے جڑے ہوئے ہیں اور پانچویں نمبر پر ہیں گوجرانوالا کے ہی محمد زفر صاحب یہ صرف کانسٹیبل ہیں یہ ہیڈ کانسٹیبل نہیں کانسٹیبل ہیں گوجرانوالا کے ہی حبیب اللہ شاہد صاحب ہیں یہ بھی منشاعت کے مکرو دھندے سے منسلک ہیں اور ان کا تعلق بھی گوجرانوالا سے ہے اور ساتویں نمبر پر گوجرانوالا کے ہی شاہد حسین صاحب ہیں یہ کانسٹیبل ہیں اور پولیس سے ان کا تلق ہے اور ان کا اسی گروہ سے تلق ہے جو منشاعت کی سمگلنگ کرتا ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کرپٹ افسران میں شامل ہیں یا کرپٹ اہلکاروں میں شامل ہیں اور گجرہ والا کی ہی افتخار احمد کانسٹیبل وہ بھی اس مکرو دھندے میں ملوث ہیں آپ ہماری سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے ان کے موبائل نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہ اس وقت کہاں پہ تائنات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے چونکہ اگر میں یہ سب کچھ پڑھتا جاؤں تو آپ کو یہ لیے یہ سٹوری بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ بور ہو جائیں گے اور پھر حافظہ باد کے ہیں آہد حسین انسپیکٹر ہیں پنجاب پولیس کے حافظہ باد میں تائنات ہیں اور ان کے بارے میں بھی یہ رپورٹ ہے کہ ان کا تلق بھی اسی گروہ کے ساتھ ہے اور حافظہ باد کے ایک اور لیاقت حسین سب انسپیکٹر ہیں یہ بھی منشاعت کے اس مکرو دھندے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے اور ڈیپوٹیشن پہ بلکہ ان سپیشل برانچ ڈسٹرک حافظہ باد میں گئے ہوئے ہیں اور سپیشل برانچ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے پاس ساری انفرمیشن ہوتی ہے سپیشل برانچ جس لائک انٹیلیجنس بیورو یعنی یہ پولیس کا وہ سیول شعبہ ہوتا ہے جس کے پاس بڑی اہم معلومات ہوتی ہیں اور لیاقت حسین صاحب سادہ کپڑوں میں رہتے ہیں یہ پولیس کو یہ بتانے کی بجائے کہ ان کیا کر رہا ہے اپنے دھندے میں مگن رہتے ہیں اور راولپنڈی کے سرمد علیہ صاحب سب انسپیکٹر ہیں اور پولیس لائن ڈسٹک راولپنڈی میں تائنات ہیں اور راولپنڈی کے ہی حسین شاہ ہیں سب انسپیکٹر اور اس کے ساتھ اٹک سے تلق رکھنے والے تیرہویں نمبر پہ اٹک سے تلق رکھنے والے املک حسین ہیں یہ سب انسپیکٹر ہیں اور پھر اٹک ہی کہی ولی محمد ہیں سب انسپیکٹر دیکھیں نام کتنا زبر ہے دستہ ولی محمد اور یہ پولیس لائن ڈسٹک اٹک میں تائنات ہیں ان کا موبائل نمبر بھی لکھا ہوا شناختی کارڈ نمبر بھی لکھا یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی مستند رپورٹ ہے اور پھر اٹک سے میں ہی تائنات ہیں ناصر علی خان ہیڈ کانسٹیبل اور پولیس سٹیشن سیٹی حسن عبدال میں یہ تائنات ہیں تلق رکھنے والے محراب ہیں عبد حسین انسپیکٹر ہیں اور محراب جو ہیں سب انسپیکٹر ہیں اور اٹک سے ہی تلق رکھنے والے فہیم خان ہیں یہ بھی سب انسپیکٹر ہیں اور یہ ایس پی ایو پنجاب ہیں اور اٹک سے ہی ایک اور انیسویں نمبر پر ہیں پرویز اے ایس آئی ان کا تلق بھی تحصیل حضروں سے ہے وہاں پہ تائنات ہیں اور میہ چننو کے ہیں منور گجر ایس ایچو اور اس وقت جو ہیں وہ پی ایس تلمبہ میں ہیں اور ان کے بارے میں بھی ان کا بھی موبائل نمبر لکھا ہوا ہے اور ان کا اشناکتی کارڈ بن نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور پاک پتن کے ہیں پرویز خان اے ایس آئی اور پھر پاک پتن سے ہی دوسرے ہیں عبد المجید اے ایس آئی اور پاک پتن کے تیسرے جو ہیں وہ آصف علی صاحب اے ایس آئی ہیں اور پاک پتن کے ہی چوتھے ایس آئی ہیں نوید آمند ان کا تلق بھی منشاط فروشی کے دھندے سے ہے اور یہ سرکاری رپورٹ جو ہے وہ بتا رہی ہے اور پاک پتن سے تلق رکھنے والے رائے عابد عزیز ہیڈ کانسٹیبل بھی اس گروہ کا حصہ ہے اور پی ایس صدر عرب والے ہوئے اس وقت تائنات ہیں تو ناظرین یہ پچیس کی لسٹ ہے اور آگے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ محمد اسحاق کانسٹیبل اور پھر وسیم اکرم کانسٹیبل محمد خلیل کانسٹیبل آسم کمبو کانسٹیبل آسم میری برادری کا ہے یہ کس کالے دھندے میں پڑ گیا ہے بڑے افسوس کی بات ہے اللہ کرتا ہے اس کا نام اس میں نہ ہی آتا لیکن اب آسم کمبو صاحب آپ کا نام آیا اس رپورٹ میں تو مجھے نام لینا پڑ گیا پی ایس سٹی ڈسٹک پاک پتن میں تائنات ہیں گوھر رسول صاحب بھی کانسٹیبل ہیں جی ان کا تلق پلیس لائن ڈسٹک پاک پتن سے ہے پھر اشفاق گوندل صاحب ہیں جی کانسٹیبل ہیں اور پی ایس فرید نگر ڈسٹک پاک پتن میں تائنات ہیں وقاس آمد کانسٹیبل بھی اسی گروہ کا حصہ ہیں جی زفر اقبال شاہ اور یہ بھی اسی گروہ کا حصہ ہیں اور یہ پی ایس رنگ شاہ عرف والے ہوئے ہیں ریحان رسول صاحب ڈی ایس پی ہیں جی یہ یہ سب سے بڑے عددار اس میں آئے ہیں جی اس گروہ میں اور اس وقت ان کی تائناتی بتائی گیا ہے ڈسٹک مظفرگار عزر حیدر صاحب ہیں جی اسپیکٹر ہیں اور ایس ایچو سیٹی کوٹ عدو ہیں سابر کلاسرا سب اسپیکٹر ہیں جی یہ ایس ایچو سیٹی ڈسٹک مظفرگار ہیں محمد ساجس سب اسپیکٹر ہیں جی یہ بھی ایس ایچو ہیں کازم منیر سب اسپیکٹر ہیں جی اور غزل حیدر یہ بھی سب اسپیکٹر ہیں اور یہ بھی ایس ایچو ہیں ڈیرہ دین پنا ڈیرہ دین پنا کاشف اسگر صاحب یہ بھی سب اسپیکٹر ہیں جی ایس ایچو صدر سرور شہید ہیں امتیاز علمانی اے ایس آئی ہیں جی پنجاب پولیس کے اور پھر ارسلان شاہد سب اسپیکٹر ہیں پی ایس صدر ڈسٹک بولپور ریحان ندیم اے ایس آئی ہیں اور ان کا تعلق ہے جی پی ایس صدر ڈسٹک بولپور سے اور محمد رمضان سب اسپیکٹر ہیں اور ان کا تعلق ہے جی ایس ایچو پی ایس بھونگ تو ناظرین یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ پنتالیس لوگ ہیں کانسٹیبل بھی ہیں ایک ڈی ایس پی ہے اسپیکٹر کافی ہیں سب اسپیکٹر کافی ہیں کانسٹیبلان کافی ہیں آپ دیکھیں سرکاری خزانے سے یہ تنخواہیں لیتے ہیں سرکاری خزانے سے تنخواہ لے کے کام کیا کرتے ہیں آلہ کار کس کے ہیں یہ تو قانون کے محافظ تھے انہوں نے تو قانون کو بتانا تھا کہ جناب وہاں سے کھیپ جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کیسے جاتی ہے یہ ایک سے ہے اور نگر نگر میں یہ کیسے پھیل رہا ہے سرائیت یہ ناصور لیکن یہ خود اس کا حصہ ہیں یعنی سرکار کی تنخواہ لے کے اور یہ مکرو دھندے میں ملاوث ہیں تو اب تک تو ان کا قلعہ کمہ ہو جانا چاہیے تھا اگر یہ ہمارے پاس رپورٹ آگئی ہے یقین ہے نا آئی جی پنجاب کے پاس بھی ہوگی دی آئی جی پنجاب کے پاس بھی ہوگی وزیراعلا پنجاب کے پاس بھی ہوگی ہوم منسٹر جو پنجاب ہیں ان کے پاس بھی ہوگی اور جو ہمارے موجودہ وزیر داخلہ جناب محسن نکوی صاحب ہیں ان کے پاس پہلے سے ہوگی لیکن یہ جولائی میں لیک ہوئی ہے یہ جو رپورٹ میں نے آپ کو بتائی ہے تو یہ پنتالیس رکنی جو گروہ میں نے آپ کو بتایا ہے جو پورے پنجاب میں پھیلا ہوئے یہ تو پنجاب کی رپورٹ آئی ہے یہ کسی وقت خیبر پختون خواہ کی آئے گی تو آپ کی آنکھیں چودے آ جائیں گی پھر سندھ کی آئے گی تو آپ کے ہوش ہی اڑ جائیں گے پھر بلوچستان کی آئے گی تو آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے یعنی ہماری قوم کس خاتے لگی ہوئی ہے میں اسلامباد میں بیٹھا ہوں اسلامباد کے کئی پولیس اہلکارین کا حصہ ہیں اور اسلامباد کے جو بڑے ہیں وہ سر توڑ کوششوں کے باوجود اسلامباد کے تعلیمی اداروں سے اس نیٹورک کو نہیں توڑ پائے قید آزم یونیورسٹی ہو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہو یہ جتنے بڑے ادارے ہو یا پرائیویٹ سکول ہو منشاعت فروشوں کا نیٹورک جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے اس رپورٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نیٹورک کو کیوں نہیں آج تک توڑا جا سکا جب پریشر آتا ہے کوئی وزیر اعلیٰ کوئی وزیر اعظم کوئی وزیر داخلہ جب جاگ جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایکشن ہو تو پھر چند تھوڑے جو لور لور کرتے گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں بلکہ زیادہ تار ان کو پولیس اٹھا لیتی ہے جو نشائی ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے جیل بھی دیا جاتا ہے اور کاغزوں میں کاروائی لکھ دی جاتی ہے کہ جناب اتنے منشاعت فروش درجنوں کے حساب سے منشاعت فروش خاتے میں لکھ دیا جاتے ہیں لیکن جو طاقتوار ہیں یہ جو لسٹ میں نے آپ کو پڑھائی ہے آپ دیکھیں نا باوردی یہ سمگلر ہیں منشاعت کے ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا اس لیے نہیں پکڑا جاتا کہ ان کا نیٹورک وہ بہت مضبوط ہے تو ناظرین یہ بڑی چونکا دینے والی رپورٹ ہے یقیناً آپ بھی چونکے ہوگے اور ابھی تین صوبوں کی رپورٹ آنا باقی ہے کشمیر کی باقی ہے گلگت بلتستان کی باقی وہ رپورٹیں آئیں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ